آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیتا کہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جادو جنات یا کوئی اپنوں کو پیاروں کو یا اپنے پیاروں کو منانے کا یا اپنے پیاروں تک جانے کا پہنچنے کا جو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ استخارہ کروائیں روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج اپنا کروائیں آپ یہ بہن انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کرے گی آج کا جو حصیفہ ہے اس سے پہلے پیاری سی حدیث روزے کے بارے میں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا بھی ایسا رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھے کان کا روزہ حرام نہ سنے زبان کا روزہ گالی اغیبت چکلی نہ کرے ہاتھ کا روزہ غلیظہ بھرے گندے کام نہ کرے تو جیسا کہ کسی کے پر ظلم نہ کرے پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائے کوئی گنہ کا کام نہ کرے کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے کسی کے ساتھ گالی گستاخی نہ کرے کسی کے ساتھ آپ مطلب کے گھر میں روزہ بھی ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے گانے بھی سنے جا رہے ہیں سب چیزیں مطلب کے ساتھ ساتھی ہیں تو یہ سب گناہ ہیں ان چیزوں سے اجتناک کریں یہ گناہ ہیں آج کا جو عمل ہے وہ خود پیارا ہے لیکن اس سے پہلے طبیع پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں کے ساتھ جب میں آپ کو سناتی رہتی ہوں مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ بھی ہے جو جتنی بھی میں آپ کو احادیثیں سناتی ہوں تو آپ ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب العصد کے ہاں ہر افتار کے وقت لوگوں کی ایک تدہ جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے اور ایسا رمضان المبارع کی ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ افتاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا جو چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لئے دعا بھی کیا کریں اور خود کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مغفرت اور رحمت فرما دے ہم پر اللہ پاک کے کرم کے علاوہ کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالے تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں آج کی بہت پیاری جو ہے عادیث اور امید ہے کہ میرے پیاری بہن بھائی لوگوں تک ضرور بن چاہیں گے آج کا جو عمل ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ہے آج عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفے کی طرح بھی ہے عمل کی طرح بھی ہے کئی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مطلب کہ ذہن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے دماغ میں تو کوئی بات مجھے اگر نہیں بتانا یاد رہتی تو آپ ضرور کمرس برکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی آپ فیس بوک پیج کو جوائن کر کے ہمارے مدرسے کا جو ہے مدرسے فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جو ہمارا فیس بوک پیج ہے اس کا یوریل جونسہ ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں صفید مرغی کا پر آپ نے لینا ہے صفید مرغہ مرغی نہیں مرغہ اس کا پر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پر آپ لے کر جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں بلکل اگر تو دیکھیں پر بلکل صاف ہو بلکل مطلب کہ وائٹ گندہ نہ ہو اگر ہے تو اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے باوضوح ہو کر دھویں یہ بہت بڑا عمل ہے اس کا خاص خیال رکھیں عمل کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دروت دروت شریف دروت عبراہیم پڑھائی میں دروت شریف ایک ہی بار مطلب کہ آپ نے عمل کرنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروت شریف آپ نے پڑھنا ہے دو نفل حاجت کے ساتھ اب سب سے پہلے جب آپ نفل کی نیت کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسلام پھیہ کے سیدھا سجدے میں جائیں جس کام کے لیے فریاد کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے سامنے اللہ کی تربار اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے فریاد کریں کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کو موتور کر دیں نمبر دو اگر کسی کا ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بہت بڑی سسرال والوں کی فیملی میمبرز کی کوئی تکلیف پنچاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کو مزخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے اسے اپنے پیارے کو پانے کے لئے اگر آپ زن کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی عمل بہت آلہ بہت بلا جواب ہے ضرور کیجئے اب آپ نے پڑھائی دروشیف کی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میری جو فریاد ہیں میرا نام یہ ہے میری اللہ تعالی کو پتہ ہے سب پتہ ہے دلوں کے ہاں آپ کو بھی وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں پیدا میرے رب نہیں ہے تو میرے رب کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں یہ تو کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا تو فریاد جب ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں آپ جتنا مرضی بھاگتے جائیں پیرو فقیروں کے بچے بھاگتے جائیں عاملوں کے بچے جب تک اپنے رب کی طرف نہیں بھاگو گے جو میں آپ کو طریقے سمجھاتی اپنے رب تک پہنچنے کے نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی بہت سے دنیا میرے پاس آتی ہے استخاروں کے لیے آتی ہے روحانی علاج کے لیے آتی ہے مدرسے میں کم از کم بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک خواتین کا آنا جانا لگا رہتے ہیں تو میں ظاہر ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ملتا ہے سجدے میں جا کے دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے اس پر کو جو مرگے کا آپ نے رکھتا ہے اس کے اپر دھم کریں دھم کر کے جب آپ نے رات کو جب آپ پڑھائی کر لیں عشاء کے ٹائم پڑھائی کریں اتوار کا دن رکھیں با فضو نفل پڑھ کے عمل کریں تو بلکل خموش عمل کے دوران بولنا نہیں بات نہیں کرنی غلطی سے بھی پانی وغیرہ کچھ میری بھی نہ اگر گلہ خوش ہوئی ہے تو پاس نمک رکھ لیں تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے نمبر دو جب آپ دعا کر لیں پر کے پر دم کر لیں بس یہ ایک احسا پر آپ کے پاس موت ہوئی اس کی بہت حفاظت کیجئے جس کے سامنے آپ نے جانے وہ مسخر ہوا کرے گا جو آپ کہیں گے وہ کرے گا اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا ایک تو عمل کی کامیابی کا بہت دارمدار ہوتا ہے اچھے طریقے سے عمل کیا کریں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو کچھدر اکلسن پیاس گوشت انڈا چائے گوشت یا دون یا دہی یا پھر جیسے مچھلی ہوتی ہے یہ نہ کھایا ہو کھائی بھی ہو تو کم اس کم پانچ گھنٹے کا فرق ہو چار گھنٹے کا فرق مسوا کر کے تو عمل کریں انشاءاللہ ایک دن کے اندر نہ کامیاب ہوئے تو پھر گئے اللہ کے کلام پہ توکل رکھیں مجھ پہ نہیں اللہ کے کلام پہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں میں نے آپ کو بتایا توکل میرے رب کی ذات پہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور عمل کامیاب کرے گا اب وہ پر جو ہے اس کا اپنی جب کسی کے سامنے وہ پر اپنی چہرے پہ بس لگانا ہے اپنی ہاتھوں پہ لگا کے پرک ہو تو اپنی چہرے پہ پھیر لیں اگر کسی کوئی دور بہت اپنا پیارا دور ہے تو اس کا نام لے کے اپنی چہرے پہ پھیریں ٹھیک ہے دروشی پہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنا نام پن میں والدہ کا نام اس کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے پرک کو پھوک مار کے ہاتھوں پہ لے کے تھوڑا سا اس کو گرمائش دے کے تو پھر اپنی چہرے پہ پھیر لیں ایسے فوراں مسخر ہوگا جتنا مرسی دور اسی وقت فوراں آپ سے ہم کلام ہوگا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپنی اس بہن کو یاد کی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیال رکھئے گا